اسلام علیکم ایموریون ویڈیو میں بہت ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ بہت سے لوگوں کے انٹرویو جو ہے وہ ڈیٹ آئی ہے تو آپ لوگوں کا اگر انٹرویو ہے تو ایسی کون سی مسٹیکس ہیں جن سے آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے جن سے آپ نے بچنا ہے کیونکہ بہت سے ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بہت سے ایسی غلطی ہیں جو ہم انجانے میں کر جاتے ہیں اور ہمارا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے ریسینٹلی ہی ہمارے فیملی فرینڈ ہیں ان کی بہو کا تھا انٹرویو تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے میں نے یہ مسٹیک کر دی ہے تو اس کا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا حالانکہ پہلے اس کا ویزا امپروف ہو گیا ہے اس کو جو ویزا فیسر ہے اس نے گانگریجولیشن بھی بول دیا ہے تو بعد میں دوبارہ سے دوسرا فیسر تھا ونڈو پہ وہ دیکھ رہا تھا تو کیا مسٹیک ہے وہ بھی اپنوں کے ساتھ شئے کروں گی تو پھر دوبارہ سے اس نے بلا کے اس کو تو اس کے سٹیمپ لگا دی ہے پاسپورٹ پہ تو ابھی دوبارہ سے وہ اپلائی کریں گے ادھر سے اس کو تو دوبارہ سے اس کا انٹرویو ہوگا تو پھر وہ آئے گی حالانکہ اس کا تو سپوس ویزا ہے کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے وہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا ویزٹ ویزا ہے یہ کسی نے آپ کو سپانسر کیا ہے ایسا ویزا ہے جو بہت مشکل سے جو نہ صرف آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو کوئی سپانسر کرتا ہے بلکہ جو آپ کو سپانسر کرنے والا ہے اس کو بھی بہت سے جو سٹرگل کرنی پڑتی ہے جو آپ کو سپانسر کرتا ہے زیاری بات ہے ہر بندہ جواب کرتا ہے چاہے کوئی جواب کرتا ہے کسی کا اپنا بزنس ہے اپنی فیملی ہے ادھر تو وہ اپنی جواب سے چھٹی کر کے یا ٹائم نکال کے ہی آپ کے لیے لور کے پاس چاہتا ہے جو بھی اس نے آپ کے لیے وکیل کیا اس کے پاس وہ جاتا ہے آفس میں جانا پڑتا ہے یو ایس ایم بیسی میں جانا پڑتا ہے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ کروا کے تو پھر ہی آپ کو سپانسر کرتا ہے تو بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں یہ کیس اور بہت سے ان میں سے ٹرگل ہوتی ہے بہت سے ایکسپینس بھی بہت ہوتے ہیں تو اگر آپ کا نکل آتا ہے کیس تو اگر آپ کا کیس نکل آتا ہے تو آپ کی یہ لکھ ہے تو آپ کا انٹیو بھی آ جاتی ہے تو پلیز آپ جو ہے جو آپ کا انٹیو ہے اس کے پہلے سے پریپیر کریں اچھی طرح جو ڈی ایس ون سکسٹی فارم ہے اس کے فل پریپریشن کر کے رکھیں اس کو ریڈی کر کے رکھیں اپنے جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ خود سے ایک دفعہ اچھی طرح سے لن کر کے دیکھ کے ان کو ایک فائل لیں اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں اپنے فائل میں ریڈی کر کے رکھیں جو پکچر جو سائز بتایا جاتا ہے جو بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کی اس سائز کی آپ کی پاسپورٹ پکچر ہونی چاہیے وہ ریڈی کر کے آپ رکھیں ہر چیز ساتھ لے کے جائیں یاد سے اپنی ہر چیز ریڈی کر کے رکھیں تو تاکہ جو ایسی مسٹیکس ہم میں نہیں بتا جاتا کہ ہم یہ مسٹیکس کر رہے ہیں لیکن بائے چانس ہم سے ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ویزا جو ہے وہ ریڈی کر ہو جاتا ہے اور بعض جو کیٹیگری ہے ویزے کی ان میں دوبارہ سے چانس ملنا آپ کو بہت مشکل ہوتا ہے حالانکہ جو سپاؤس ویزا ہے جو ادھر ہماری جو فیملی پرینڈ ہے ان کا ریڈی کر ہوا ہے اس کو تو دوبارہ سے اس کا انٹرویو ہوگا تو وہ اس کا کیس دوبارہ سے ہو جائے گا لیکن جو کچھ کیٹیگری ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو ایک تفہ ہی چانس ملتا ہے تو ایک تفہ اگر آپ کا وہ چانس مس ہو جاتا ہے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو نیکس ٹائم چانس نہیں ملتا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کونسی ایسی مسٹیکس ہیں سب سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اپساند آئے تو اس کو لائک کر دیا کریں آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہوتا ہے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسی بھی سٹیک ہو کوئی ایسی آپ کی بات ہو کوئی ایسی دوسرے کو اڈوائز ہو جو انٹروو دینے والے ہیں ان کو کمنٹس پڑ کے یا ویڈیو دیکھ کے تو ان کی ہیلپ ہو جائے تو اپنا فیڈبیک ہے جو وہ ضرور دیا کریں جن کے انٹروو ہوئے ہیں یا جن کے کیسز نکلے ہیں یا جن کا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں کیونکہ ہمارا پرپس یہی ہے کہ جو نیو ہیں جن کا ادھر آنے والے یورپ میں یا کسی بھی کنٹری میں تو ان کی ہیلپ ہو جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ایسی سب سے فرسٹ جو مسٹیک ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں ہم لیٹ جاتے ہیں یا جو ہمارا انٹروو ٹائم ہوتا ہے انٹروو ٹائم پہ ہم لوگ پہنچتے ہیں تو آپ کوشش کریں جب بھی آپ کا انٹروو ہو آپ پہلے سے سکیجل کریں ہر چیز جن کی اسلامبات انٹروو ہوتے ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے میڈیکل اور جو دوسرے بائیو میٹرکس ہوتے ہیں جو فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں وہ یو ایس ایم بیسی میں ہی ہوتے ہیں جب ہم ادھر چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایک ٹوکن دیا جاتا ہے تو ہمیں جب ہم فرسٹ ونڈو پہ جاتے ہیں تو وہ ہمارے بائیو میٹرکس اور فنگر پرنٹس ادھر سارا ہمارا جو پراسس ہے وہ ادھر کلیر ہوتا ہے ہمیں الادہ سے اس کے لئے پائنٹمنٹ نہیں لینی بڑتی لیکن اگر جو ممبئی سے ہیں انڈیا سے ان کا بھی یہی سسٹم ہے اور اسلامبات انٹروو ہوتے کا بھی یہی سسٹم ہے تو آپ کوشش کریں کہ جب اگر انٹروو ہو تو آپ ہاف آور یا کم سے کم ون آور پہلے جائیں ٹائم سے بہت پہلے پہنچے مجھے یاد ہے جب ہمارا انٹروو تھا تو ہم بھی کم سے کم ون آور پہلے پہنچے تھے ادھر کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ رستے میں سو پرابلم ہو سکتی ہے ہماری گاڑی حراب ہو سکتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جو ٹرافک ہے وہ جام ہو جائے تو پھر بہت زیادہ ٹرافک جام ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز کیریٹ ہو جاتی ہیں تو ہمارا جو ٹائم ہے انٹروو کا وہ ہم مس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہمارا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے دوبارہ سے انٹروو ٹائم لینا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا جن کے جو انٹروو دے چکے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ آپ نے گلتی نہیں کہ نہیں آپ نے آئینڈ ٹائم کی اوپر یا لیٹ نہیں پہنچنا آپ نے وان آور یا ہاف آور پہلے ادھر پہنچ جانا ہے آپ نے آپ کو ریلیکس کرنا ہے اچھی طرح سے آپ کو پرپیر کرنا ہے پھر آپ انٹروو دیں گے تو آپ کا انٹروو بہت اچھے سے ہو جائے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا انٹروو ہوتا ہے تو ہم کانفیڈنس اپنا سب لوس کر دیتے ہیں ہم بہت زیادہ ایسے پزل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو آپ نے یہ بات بلکل نہیں کرنا وہ ہی ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں کوئی دوسری دنیا کے محلوق نہیں ہوتے اگر آپ کو لینگویج کا برابلم ہے تو جو آپ کی لینگویج ہے اردو ہے ہندی ہے وہ ادھر افیسر بیٹھا ہو ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے وہ آپ سے پہلے پوچھتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سیٹسفائٹ کرتے ہیں کہ آپ انگلیش میں انٹروو دے سکتے ہیں تو آپ انگلیش سیمگویج پک کریں اگر آپ اپنے آپ کو سیٹسفائٹ نہیں سمجھتے کہ ہم انگلیش میں انٹروو نہیں دے سکتے تو جو آپ کی اپنی مادری زبان ہے اردو ہے ہندی ہے جو بھی ہے آپ اس کو چوز کریں اور تھرٹ اور لاسٹ سب سے جو جب آپ اس کی جو ہمارے ریالیٹیو ہیں اس کی کیا مستیک تھی جو میں نے اپنوں کے ساتھ شیک اگر آپ نے کسی سے سگنیچر کروانے ہیں بہت سے ایسے سگنیچر ہوتے ہیں جو ہمیں کسی سے کروانے ہوتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر تو آپ نے وہ پہلے سے کروا کر رکھنے ہیں اس کی کیا مستیک تھی کہ اس نے اپنے سائن بھی آپ نے جدر اپنے سگنیچر بھی کرنے ہیں سائن کرنے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ کے دھیان سے کر کے اپنے ڈاکمنٹ سارے کلیر کر کے اپنے پیپر سارے کلیر کر کے رکھنے ہیں ساتھ اس نے وہ ایسے ہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ویٹنگ روم میں بیٹی ہوں ویٹنگ ایریا میں تو میں اپنے پیپر ایسے ہی دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے میرے جو سائن ہیں وہ مس ہیں تو میں نے وہ اوپن کر کے تو میں نے اپنے دھیان کہتی ہے بیٹی ہی تھی میں نے سائن کر دیئے تو مجھے نہیں بتاتا کہ جو ساتھ ونڈو میں فیسر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے جب میرا انٹیوو کی کال آئی تو میں انٹیوو دینے گئی اس نے میرا انٹیوو لیا میں نے اچھے سے انٹیوو دیا سب کچھ میرا کلیر ہو گیا اس نے کانگریجولیشن بھی بول دیا تو مجھے میں جب جانے لگی تو پھر اس نے دوبارہ سے مجھے جو ساتھ والا فیسر تھا وہ آیا تو جس نے مجھ سے انٹیوو لیا تھا اس کے ساتھ تو اس نے کوئی بات کیا پس میں دونوں نے تھوڑی دیرے کچھ بات کی تو اس نے دوبارہ سے مجھے بلایا تو میرے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی تو میں بہت پریشان ہوئی تو پھر اس نے بولا جس کی وجہ سے میرا اس نے بولا کہ آپ نے خود سائن کیے ہیں پہلے سوری اس نے پہلے پوچھا کہ آپ نے سائن کیے ہیں تو میں دار کی کہ بتانی کیا ہوگا میں نے بولا نہیں تو جو جھوٹ اور فراد اور چیٹنگ سے یہ لوگ بہت زیادہ نفرد کرتے ہیں آپ نے جو بھی کیونکہ ڈی ایس وان سکٹی جو فارم ہے اس میں ہر چیز آپ کی منچن ہے آپ نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا سیلری زیادہ نہیں بتانی ہے اگر آپ کا جو آپ کو سپانسر کا ہے اس کا ہاؤس اپنا نہیں ہے تو آپ نے نہیں بتانا کہ اس کا ہاؤس اپنا ہے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہر چیز ڈی ایس وان سکٹی فارم میں پہلے سے منچن ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے وہ صرف ہم سے پوچھتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے بندہ کتنا سچ بول رہا ہے تو آپ نے بالکل فرار چیٹنگ جوٹ بالکل نہیں بولنا جو بھی آپ کی بات ہے کلیر لی آپ نے ان سے کہنی ہے یہ بات میٹر نہیں کرتی ان کے لیے یہ ہمارا اپنا کیس ہے ہمیں جو سپانسر کا رہا ہے اس کی اپنی ہیڈک ہے ان کی نہیں ہے ان کو ان نے صرف ہم سے ریالیٹی پوچھنی ہے کہ ریالیٹی کیا ہے تو اس وجہ سے اس کا جو کیس ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا